بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ملاقات کے دوران پاکستانیوں نے کیا کیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو اس وقت ایمپورٹڈ سرکار پاکستانیوں کے لیے شرمندگی شرمندگی اور بس شرمندگی کا باعث بنتے جا رہے ہیں دوستو ایک طرف تو عمران خان ہے جنہوں نے تین دن میں آٹھ گھنٹے کی ٹیلی تھون کر کے سیلاب زدگان کے لیے ساڑھے تیرہ عرب روپے سے زائد فنڈی کٹھے گئے جبکہ یہ عمران خان کو سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتا دے چلیں دوستو ان کی حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستانیوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے شہباز شریف نے یون سیکرٹی جنرل کو کہا تھا کہ آپ ہمیں پیسہ دیں ہم کرپشن نہیں کریں گے کبھی کسی ملک کا وزیر آزم بھی ایسے کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ان کے ساٹھ فیصد لوگ زمانت پر ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہالی ووڈ کی اداکارہ انجلینہ جولی جو دو ہزار دس کے سیلاب میں بھی پاکستان کا وزیر آزم یوسف رضا گلانی کی جانب سے جو اوچھی حرکتیں کی گئی تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ پورا ملک فاکوں سے مر رہا تھا اور صرف میرے لیے جو دستر خان کے اوپر کھانے رکھے گئے تھے وہ کم از کم سو لوگوں کے لیے کافی ہوتے ہیں لیکن وزیر آزم کی خواہش تھی کہ انجلینہ جولی سے ملیں اور پھر وہ ایک سپیشل تیارے کے ذریعے وہاں پہنچ گئے اور انجلینہ جولی کے ساتھ کچھ وقت گزارا دوستو اب اقوام امتحدہ کے ادارہ برائے پناہ غزین کے نمائندہ خصوصی اور امریکی اداکارہ انجلینہ جولی سلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پاکستان پہنچی ہیں اس سے پہلے وہ دوہزار دس میں آنے والے سلاب اور دوہزار پانچ کے زرزرے کے بعد بھی پاکستان آئی تھی لیکن دوستو اب انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو کہ پاکستان کی اس امپورٹڈ سرکار کے موں پہ تماشا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں سلاب متاثرین کی مدد کے لیے موجود امریکی اداکارہ نے کہا کہ محول کو کم نقصان پہنچانے والے ممالک تباہی کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان میں امدادی سرگرمیوں کے لیے ہر کوشش کئی لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے نیشنل فلڈ ریسپانس کورڈینیشن سینٹر کے دورے پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایسے مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھے اور پاکستانی عوام کئی برسوں تک افغانستان کے لیے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے رہے اور وہ اسی لیے کئی بار یہاں پہ پہلے بھی آئی ہیں اور بتا اور میزبان پاکستان کے پاس اتنا کچھ دینے کے لیے نہیں ہے جتنا دوسرے ممالک کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ وہ دنیا سے ڈو مور کا مطالبہ کرنے میں پاکستان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے ممالک جو محول کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے وہی اب تباہی درد اور ہلاکتوں کا سامنا کر رہے ہیں انجلینا جولی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تاکہ عالمی برادی کو مزید اقدامات کرنے کا کہا جا سکے اور ہم اکثر بحالی کی سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں لیکن اس بار یہ بہت مختلف ہے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو جگانے کا وقت آ گیا ہے محولیاتی تبدیلیاں حقیقت پر مبنی ہیں اور اس کے اثرات آ چکے ہیں انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کا حصہ ہوتے ہوئے کئی برسوں تک ہم سوچتے ہیں کہ تعمیر نو کے لیے بچوں کی خوراک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ضروریات بہت زیادہ ہیں ہر کوشش کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے زندگی یا موت انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی زندگیاں دیکھی ہیں جنہیں بچا لیا گیا اور لوگوں سے بات کر کے پتا چلا کہ اگر امداد نہ پہنچی تو وہ آئندہ ہفتوں میں موجود نہیں رہیں گے کئی بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں اگر وہ آئندہ مہینوں تک بچ بھی گئے تو تلخ حقیقت یہ ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوستو انجلینا جولی نے میٹھی میٹھی بیزتی کرتے ہیں وہ پاکستان کی امپورٹر سرکار کی بھی خبر لی انہوں نے کہا کہ جب ملک کتنی بڑی تباہی کا شکار ہو تو پھر اخراجات کو کم کر کے سلاب زدگان کی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پوری کی پوری کابینہ کبھی امریکہ کے وزٹ پر کبھی سنگائی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس میں پہنچی ہوتی ہے اور جس ہوتل میں یہ ٹھائرتے ہیں وہاں پہ ایک کروڑ روپیہ ایک رات کا کرایا ہوتا ہے تو آپ اندادہ لگائیے کہ کمزور معیشت جہاں پہ زندگی سسک رہی ہو زندگی آخری سانسے لے رہی ہو باہر کے ممالک کے لوگ یہاں پہ آکے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں اور یہ ٹیپ ٹاپ ہو کر وہاں پہ جا کر خواتین کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تصویریں بنوا کر پتہ نہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ ذہنی طور پر پسماندہ اور غلامانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یہ پاکستان کو نہ تو آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور نہ یہ جو پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ہیں انہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں عمران خان نے جب سوناوی ٹری منصوبے کا آغاز کیا تو ان کی جانب سے مزاک اڑایا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن عالمی سطح پر عمران خان کو وہ پذیرائے ملی اور اب دنیا کہہ رکھی ہے کہ پاکستان تو محولیاتی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی کوشش کر رہا ہے بلین ٹری منصوبہ بھی انہوں نے لانچ کیا لیکن اب پوری دنیا کو پاکستان کے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات بہت زیادہ سنگین ہو رہے ہیں اور دوستو اس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا بڑا حصہ زیر عاب ہے پاکستان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اقوام زیدہ کی جنرل اسمری سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم محولیاتی تبدیلیوں کے بھران میں زندگی گزار رہے ہیں اس سال کے بعد کسی کو اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے امریکی صدر نے کہا کہ افریقہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش سالی کا شکار ہے خانتانوں میں انتخاب کرنا مشکل ہے کہ کس بچے کو کھانا کھلانا ہے یہ سوچنا ہوگا کہ آیا وہ بچ سکیں گے کہ نہیں انہوں نے کہا کہ محولیاتی تبدیلی کی قیمت انسانی جان ہے دوستو یہاں بھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہے جس میں شباز شریف ایک عورت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہیں جبکہ انجلینہ جولی پاکستان پہنچنے پر ایک بوڑے اور سلاب سے متاثر روتے ہوئے بوڑے آدمی کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر اسے دلاسہ دے رہی ہے انہوں نے کہا یہی فرق ہوتا ہے کہ کس کی کیا ترجیحات ہیں دوسری جانب آپ کو یہ بھی پتا کہ جس طرح سے مریم نواز نے ایک پکے مکان کے اندر سب کو اکٹھا کیا وہاں پر بچوں کو سلانٹیاں دی اور تصویریں بنوا کر فوٹو شیشن کروا کے انجلینہ جولی کی طرح لباس پہن کے وہاں سے آگئیں اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پر کتنے پسماندہ ہیں دوسری جانب اقوام امتدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پہ آپ نے دیکھا کہ فرانسیسی صدر کی طرف سے گستا خانہ خاکوں کی حمایت کے بعد عمران خانہ امت مسلمہ کے لیڈروں کو خط لکھا نامو سے رسالت مسلمانوں کے لئے سرخ لکیر قرار دے دی اور جو تصویریں اب حالیت دنوں میں سامنے آئیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شاباز شریف اپنی کابینہ کے ساتھ گستا خانہ رسول کے خوشتبان فرانسیسی صدر کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہیں جبکہ دوسری جانب ان کی بھتیجی عمران خان کے خلاف توہین مذہب کا کارڈ کھیل لگی ہیں تو دوستو ان کی پریوریٹیز کیا ہیں آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جانا چاہیے اب ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایون فیل اپارٹمنٹ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جسٹ احتجاج کرتے تھے نارے لگاتے تھے لیکن اب لوگوں کو پتا ہے کہ ان تک آواز پہنچانی ہے تو انہوں نے لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے ایون فیل کے باہر کھڑے ہو کر شاباز شریف اور نواز شیف کو مخاطب کر کر کہا کہ تم لوگ چور ہو جہاں پہ چھوپے ہوئے تم لوگوں کی وجہ سے پاکستان مصیبتوں میں فسا ہوا ہے پاکستان کا پیسہ واپس کرو یعنی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کی اتنی زیادہ بیزتی ہو تو اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے لیکن دوستو فرق اسے پڑتا ہے جو کہ عزتدار ہو اب جگہ جگہ پر پاکستانی عوام انہیں زلیل کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے پاکستانی عوام کے لوٹے ہوئے مال کا حساب مانگ رہے ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فرانس کی جانب سے پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد ضرور کریں گے لیکن فرانس پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا کیونکہ امپورٹر سرکار کا انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کے کہاں کہاں پہ اساسیں ہیں اور کس طرح سے انہوں نے پاکستانی عوام کو یہ اساسیں لوٹے ہیں تو اب ان کی جانب سے کہا جا رہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے تب ہی سلاب زدگان کی مدد ہو سکے گی انہیں اندازہ ہے کہ جو سلاب زدگان کے لیے مدد پہنچتی ہے وہ کہیں اور ہی پہنچا دی جاتی ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پر انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارز